موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات فقہ اسلامی کے اس مادیول میں ہم فقہ اسلامی کے ماخرز کے حوالے سے جو چوتھا ماخرز ہے قیاس اس پر بات کریں گے قیاس کے لفظ کا معنی کیا ہے لغوی طور پر اگر دیکھیں تو قیاس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا پیمیش کرنا کسی چیز کے مطابق کرنا کسی چیز کے مساوی یا برابر کرنا عربی زبان میں کہا جاتا ہے قاسست ہو وہ بھی زیرہ کہ اس نے کپڑے کو زیرہ سے پیمیش کی یعنی جیسے وہ جو گز تھا یا میٹر تھا اس کے ذریعے اس نے کپڑے کو ماپا اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلتا رہا ڈاکٹر محمود احمد غازی قیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریعت و فقہا کی استعلاح میں اصل حکم میں پائی جانے والی علت کو دوسرے نئے حکم پر منطبق کرنا قیاس کہلاتا ہے اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ایک حکم جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر اللہ نے کسی کام کو حرام قرار دیا تو حرام کرنے کی جو وجہ ہے اس کو علت کہتے ہیں اس علت کو سمجھنے کے بعد اس جیسا کوئی نیا کام اگر آ گیا اور وہی وجہ پائی جا رہی ہے جو پہلے والے کام میں جو قرآن کے اندر ذکر ہے اگر وہ وجہ اس میں بھی پائی جائے گی کیونکہ قرآن نے اس کو حرام کیا تو اس وجہ سے نئے کام کو بھی حرام کیا جائے گا یہ جو گیس کرنا ہوتا ہے اس کو قیاس کیسے قیاس فقہ اسلامی کا ایک امتیاز ہے یہ ہماری فقہ کو جامد نہیں ہونے دیتا یہ فقہ کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے اور فقہ اسلامی دنیا کے آنے والے جدید ترین مسائل کا سامنا کرتی ہے اور اس کا حل پیش کرتی ہے یہ قیاس کی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی جو عقل سلیم ہے اور جو قرآن و سنت کے علوم سے مزین ہے اللہ پاک نے اس عقل کو قدر دی اس عقل کو مقام دیا کہ میری احکامات پہ غور کریں اور ان احکامات کی حکمتوں کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں نئے آنے والے امور کا فیصلہ کریں قرآن مجید سے اگر ہم قیاس کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیا قیاس کو بطور حجت اختیار کرنے کی بطور سورس افلا اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دی ہاں اللہ پاک نے دعوت دی ترہی توبہ آیت نمبر 36 فنمایا انہیں چاہیے کہ وہ دین میں فہم و بصیرت حاصل کریں یہ نہیں کہا کہ میرے قرآن کو پڑھ لیں یا اس کا ترجمہ پڑھ لیں اس میں فہم بصیرت پیدا کریں اور یہ جو فہم و بصیرت ہے یہ آنے والے مسائل کو مزاج دین اور مزاج قرآن و سنت کے مطابق حل کرنے کا ملکہ پیدا کرے گی صلاحیت پیدا کرے گی ایک اور مقام پہ فرمایا فاتبرو یا علی لبصار اے آنکھیں رکھنے والو دیکھنے والو عبرت حاصل کرو عبرت کیا ہوتی ہے ہمیں کوئی کہے عبرت پکڑیں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو کوئی واقعہ ہو حادثہ ہو جائے کسی کی غلطی کو ہم دیکھتے ہیں یار فلان غلطی کی یہ حادثہ ہوا ہمیں کہا جاتے عبرت پکڑو تاکہ تم وہ غلطی نہ کرو تاکہ تم پر اس طرح کا حادثہ نہ آ جائے یہ جو اللہ نے عبرت کا جو لفظ بولا ہے یہ قیاس کی طرف اور مسائل کو دیکھ کر ان سے آگے نتائج نکالنا اور اگلے مسائل کو حل کرنے کی راہ ڈھونڈنا اس کی اللہ پاک نے دعوت دی فاتبرو یا علی لبصار فرما کر اور اس کے علاوہ سورہ نسحہ کی ایتمر ایٹی 3 میں واضح طور پر اس کو اور واضح فرمایا وَلَوْ رَدُّوْهُ الْرَسُولُ وَأُلِ الْأَمْرِ وِنْهُمْ کہا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نیا کوئی خبر آتی ہے تو بجائے خود سے اس کو آگے پھیلا دینے کے چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو لوٹا دیتے اللہ کے رسول کی طرف یا جو اُلِ الْأَمْرِ تھے یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ جو صاحبانِ امر و اختیار تھے علم اور اجتہاد والے لوگ تھے ان کی طرف لوٹا تھے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو جو استمباد کرنے والے لوگ ہیں جن کو صلاحیت ہے بِتْوِينَ دَا لَائِنز پڑھنے کی خالی الفاظ نہیں الفاظ کے پیچھے جو حکمت ہے جو اس پہ بھی غور کرنے والے لوگ ہیں استمباد کرنے والے استمباد کو انگلیس میں کہتے ہیں انفر کرنے والے کسی چیز سے کوئی ریزلٹ اخذ کرنے والے کہا ان کو رجوع کرتے تو وہ لوگ اس سے ان کو نتیجہ نکال کر جو حقیقی پکچر ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ اور اس طرح کی بہت سی دیگر اور آیاتِ قرآنی ہیں جو ہمارے لئے فکر و شعور کی بنیاد پر سوچنے اور سمجھنے اور مسائل کے حل کی دعوت دیتی ہے اگر ہم قیاس کو بطور ماخذ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے کیا لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی یا صرف اس بات کا پابند کیا کہ جو قرآن و سنت میں آگیا اب وہ اس کے بعد کوئی اور نئی بات بھی آ جائے تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا اس طرح نہیں کیا آپ نے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جب ہم یہ حدیث پاک پیچھے بیان کر چکے حضرت موعد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یمن گئے وہ آپ سن چکے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت موعد بن جبل ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روانہ کیے یمن کے مختلف علاقوں میں تو ان سے وصلہ پوچھا یہی سوال پوچھا کیسے فیصلہ کروگے انہوں نے قرآن سنت کا حوالہ دیا کہا اس میں نہ ملا تو پھر کیا کروگے انہوں نے کہا ہم ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر قیاس کریں گے جو پیچھے پریسیڈنٹس ہیں فیصلوں کی اس کی روشنی میں ہم نئے آنے والے فیصلہ جات کو غور کر کے اس کا فیصلہ دیں گے اور جو فیصلہ حق کے زیادہ قریب ہوگا اس پر عمل کریں گے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی کہا کہ بلکل تم دونوں کی رائے درست ہے قبیلہ خسم کی ایک عورت تھی وہ حضور کی بارگاہ میں آئی کہا میرے والد نے اسلام قبول کیا وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں ان پہ حج فرض ہے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے سفر پہ جا نہیں سکتے اب ان کے لیے کیا کوئی اور میں یا کوئی اور ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے فرض تو ان پر ہے کیا کوئی اور کر سکتا ہے اس پہ حضور نے فرمایا اگر تمہارے والد پر کوئی کرز ہوتا تو کیا اس کی اولاد میں سے کوئی یا اس کا دوست اس کرز کو ادا کرتا یا نہ کرتا ان نے کہا کرتا تو فرمائے یہ بھی اللہ کا کرز ہے اسے ادا کرنا چاہیے تو حضور نے دنیاوی کرز کی مثال دے کر اس پر قیاس کرنے کی دعوت دی اور غور و فکر کے لیے آپ نے ان کے سامنے یہ مثال وقت دی اس طرح قیاس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جج منصف جب اجتحاد سے صحیح فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو عجر دیتا ہے اور اگر وہ پوری طگ و دو کے بعد غلطی کر بیٹھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے محنت کرنے کا ایک عجر ضرور عطا فرماتا ہے قیاس کیسے کیا جاتا ہے اس کے پارٹس کیا ہیں اس کے ارکان کیا ہیں بہت میننگفل اور غور و فکر سے سمجھنے والی بات ہے یاد رکھیے یہ جو قیاس کا پروسس ہوتا ہے اس کے چار پارٹس ہیں سب سے پہلا پارٹ اصل ہے یعنی وہ حکم جو قرآن و سننف سے ثابت ہے اس کو ہم اصل کہتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے جس پر جس کو دیکھ کر ہم اگلے مسائل کا حل نکالیں گے وہ اصل کہلائے گا جو قرآن و حدیث کے اندر پہلے سے ثابت شدہ حکم موجود ہے ایک ہوتی ہے فرہ وہ نیا مسئلہ وہ نیا ایشو جو ہمارے سامنے آیا اور جس کو ہم نے اس اصل کی روشنی میں حل کرنا ہے وہ فرہ کہلاتا ہے تیسری چیز ہے جو قیاس کے ارکان میں وہ علت ہے یعنی وہ جو اصل ہے اس پر حلال یا حرام ہونے کا جو حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ اور ریزن کو تلاش کرنا وہ علت ہوتی ہے پھر اس علت کو نئے آنے والے مسئلے کے اندر ڈھونڈنا کے کیا پائی جاتی ہے یہ جو ایک پروسس ہے اس کے اندر وہ جو ریزن ہے وہ علت کہلاتی ہے اور چوتھی اور آخری چیز ہے حکم اور حکم کیا ہے یعنی اگر اس علت کی وجہ سے وہ والا کام جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے حرام ہوا تھا تو وہی علت نئے وصلے میں پائی جاتی ہے اس لیے یہ بھی حرام ہوگا میں مثال دے کر بات کو سمیٹھتا ہوں شراب کو اللہ نے حرام کیا بلکل واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اب اور منشیات آگئی ہیروین آگئی کوکین آگئی دیگر کئی منشیات کی اقسام آگئی سوال یہ ہے کہ کیا وہ حرام ہے یا نہیں کوئی کہے گا قرآن میں تو نہیں لکھا حدیث میں تو نہیں لکھا ہم کہیں گے قرآن نے شراب کو حرام کیا وہ اصل ہے شراب کو حرام کرنے کی وجہ اس کا عقل کو متاثر کرنا ہے نشہ دینا ہے نشہ دینا یہ اس کی علت ہے تو جو نئے نشے پیدا ہو گئے اگر وہ علت نشہ دینے والی ان کے اندر بھی ہے تو اس وجہ سے شراب حرام تھی وہی وجہ یہاں پائی جاتی ہے لہٰذا یہ بھی حرام ہوگی یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کیاس کہلاتا ہے جو ہے